السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ مبات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے چند دن پہلے ایک خدوہ ارشاد فرمایا جس میں آپ نے یہ حدیث بھی ارشاد فرمائی کہ ان امنن ناس علی فی مالہی وصحبتہی ابو بکر لو کنت متخذن خلیلن اتخذت ابو بکرن خلیل دنیا میں مجھ پر اپنی مال اور اپنی دوستی کے ذریعے سے سب سے زیادہ احسان کرنے والا ابو بکر ہے اگر میں کسی کو دوست بنانا ہوتا تو میں ابو بکر کو اپنا دوست بناتا لیکن وہ میرا دینی اور اسلامی بائی ہے حدیث کے آخر میں ارشاد فرمایا لا تبقین فی المسجد خوختن الا خوخت ابو بکر مسجد میں جتنے دروازے ہیں سب کو بند کر دیں سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی دروازے کے یہ وہ خوخت ابو بکر ہے یہاں سے سیدن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں مسجد نبوی میں داخل ہوتے تھے ان کا اگر اس طرف تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دروازے کو کھلا رکھنے کا حکم دیا تھا وہ دروازہ آج بھی کھلا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ